کیا ہوگا اگر زمین سے تمام حشرات ختم ہو جائیں کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ان چھوٹی رینگتی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہمیں کوئی زہریلی چیز کاٹ نہ جائے کیا آپ نے کبھی یہ خواہش کی ہے کہ سب حشرات ختم ہو جائیں اگر حشرات ختم ہو جائیں تو کیا دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے یا اس کے خطرناک نتائج ہوں گے اگر زمین سے تمام حشرات ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ حشرات صرف رینگنے اور باغ کی سبلیوں کو چبانے کے لیے موجود ہیں اور فصلوں کو برباد کرتے ہیں اور جلد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ زیقہ اور ملیریا جیسی بیماریوں کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں نوے فیصد حشرات نقصان دے نہیں ہیں یہ ہمارے اور زمین کے لیے فائدہ مند ہے سائنس دان کہتے ہیں حشرات کے بغیر دنیا ایک الگ ہی جگہ بن جائے گی اگر ہم زمین پر موجود تمام حشرات کو ایک پیمانے پر اکٹھا کریں تو ان کا وزن تمام انسانوں کے وزن سے تقریباً تین سو گناہ زیادہ ہوگا اگر ہنڈیوں کے وزن کی بات کی جائے تو یہ تمام انسانوں کے وزن سے زیادہ ہوگا اگر ہماری زمین کا اچانک یہ تمام وزن ختم ہو جائے تو کسان وہ پہلا شخص ہوگا جسے فصل کو بھوکے کیلوں سے بچانے کے لیے اپنی فصلوں پر کیمیکل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ جشن زیادہ دن نہیں چل سکے گا کیونکہ حشرات کے بغیر ہم سب بہت تیزی سے افاقہ کشی کریں گے کچھ رینگنے والے جانور چھوٹے پرندوں اور منٹکوں کے لیے کھانا ہے اگر تمام حشرات ختم ہو گئے تو باقی جانور بھی ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ انسانوں تک پہن جائے گا کیڑے مکوڑوں کے بغیر زیارہ تر پودے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں آپ کے کھانے کی ترجیحات کیا ہیں اس پر منحصر ہے آپ کی غذا کا پچاس سے نوے فیصد پھولوں والے پودوں سے آتا ہے نہ پھل، سبزی، نہ چاول اور نہ گندم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ گائیں، مرغی، تازہ پانی کے مشکیوں کے لیے بھی کوئی کھانا نہیں ہوگا اور تمام جانور جو ہم انسان کھاتے ہیں آہستہ آہستہ مر جائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سبزیاں کھاتے ہیں یا گوست ہشرات ختم ہوگئے تو آپ کا طویل مدد زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا آپ کو زمین پر آہستہ آہستہ بھوکا چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ نہ صرف ہشرات چھوٹے جانوروں کو اور پودوں کو کھاتے ہیں بلکہ وہ مردہ جانداروں کو بھی کھاتے ہیں یہ وہ دنیا نہیں ہوگی جس میں آپ رہنا چاہیں گے اور سچ پوچھے تو تمام ہشرات مجموعی طور پر نظر نہیں آتے کیا آپ اتفاق نہیں کرتے